بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لال بٹن کو جو ویڈیو کے نیچے دکھائی دے رہا ہے اسے پریس کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ٹائم لی آپ سب تک پہنچ سکے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس چینل سے آپ کو انفورمیشن کے ساتھ ساتھ دنیا کی سب سے قیمتی اور انمول چیز ملے گی جو ہے ہمت انمول میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کے دور میں ہر کوئی مایوسی پھیلا رہا ہے کہ ان حالات میں آج کی د ہو سکتا میرا ایک دوست ہے پنڈی کا رہنے والا وہ مجھ سے اکثر کہتا ہے کہ پاپا اس تو اگیت موت ہی ہے مطلب جو کرنا ہے آج ہی شروع کر دو لوگ کہتے ہیں کہ جب اچھا ٹائم آئے گا مناسب وقت آئے گا تب شروع کریں گے میرے خیال میں سب سے مناسب اور اچھا وقت جو ہے وہ آپ کا آج ہے کل اچھا کبھی نہیں آئے گا اگر آج شروع نہیں کریں گے تو حالات اور وقت کبھی سازگار نہیں ہوں گے آپ کو سازگار بنانا پڑیں گے فرض کریں اگر آپ فیل ہو جاتے ہیں تو کون سا قیامت آ جائے گی کون سا دنیا ختم ہو جائے گی فیل ہو گئے تو کیا ہو گیا پھر سے کوشش کریں گے پھر سے کھڑے ہو جائیں گے یہی تو زندگی کا مزہ ہے ناکامی کے بغیر کامیابی کا کیا مزہ جیسے بھوک کے بغیر کھانے کا مزہ نہیں اسی طرح ناکامی اور مشکل کے بغیر کامیابی کا بھی کوئی مزہ نہیں آپ مجھے ایک چیز کا جواب دیں کہ آپ دنیا میں کیا لے کر آئے تھے اور دنیا سے کیا لے کر جائیں گے یقیناً آپ کچھ نہیں لے کر آئے تھے خالی آت آئے تھے اور خالی آت جائیں گے تو ڈر کس چیز کا ہے کھل کر کھیلیں مرنے سے پہلے یہ دکھ تو نہیں ہوگا کہ کوشش نہیں کی تھی کاش میں اس وقت ایسا کر لیتا کاش میں اس وقت ویسا کر لیتا اللہ تعالی نے صحت دیئے زندگی دیئے دماغ دیا ہے ہاتھ پیر دیئے یہ پیسہ ویسا کچھ بھی نہیں ہے چلا بھی گیا تو پھر آ جائے گا کاغذ ہی تو ہے اصل چیز انسان ہے وہ کہتے ہیں نا کہ سر سلامت ٹوپیاں بہت سو موہ سے فائر کرنا بند کرو کہ انشاءاللہ میں پانچ سال بعد سٹارٹ کروں گا میری بات یاد رکھنا پانچ سال کے بعد بھی آپ کچھ نہیں کر پاؤ گے اور پانچ سال کے بعد آپ صرف وہی کرو گے جو حالات اور وقت آپ سے کروائے گا اور اگر واقعی پانچ سال بعد کی فکر ہے آپ کو تو آج سے شروع کریں ڈرنا چھوڑیں نوکرییاں بھی بہت ہیں دنیا میں اور کام بھی بہت ہیں ناکام ہوئے تو تھوڑے میں گزارہ کر لینا کامیاب ہوئے تو زیادہ میں ڈر کس جیز کا ہے گاڑی نہیں تو بس سئی بس نہیں تو پیدل سئی برینڈڈ کپڑے نہیں تو نورے کے سلے ہوئے ہی سئی پیزا نہیں تو سوکی روٹی سئی سینما نہیں تو آٹھ بجے والا ڈرامہ ہی سئی امت پکڑو اور شروع ہو جاؤ بس محنت کرتے جاؤ کامیابی اور ناکامی اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دو ناکامی اور برے علاق سے مت ڈرو اچھا میں آپ کو بکریاں پالنے کا کہہ رہا ہوں کوئی جہاد اڑانے کا نہیں کہہ رہا جو آپ اتنے گھبرائے ہوئے ہیں ایک دوست کہہ رہے تھے کہ بکریوں کی میڈیکیشن بہت مشکل ہے تو بھائی جان آپ ایسا کریں ایم بی بی ایس کر لیں حد ہوتی ہے یار کوئی کہتا ہے بکریوں کی خوراک مینج کرنا بڑا مشکل کام ہے یقین کریں جو آپ اپنے کھانے کے لیے سالن پکاتے ہیں وہ بکریوں کی خوراک مینج کرنے سے کہیں مشکل ہے بکریاں پالنے کے لیے آپ کا شیف ہونا آپ کا پائلٹ ہونا آپ کا انجینئر ہونا آپ کا ڈاکٹر ہونا بلکل ضروری نہیں ہے یہ نہائیت ہی آسان اور سیدھا سادھا سا کام ہے ہر کوئی عام انسان کر سکتا ہے اگر بکریوں کو گھاس ڈالنا بکریوں کو پانی پلانا سردی گرمی سے بچانے کے لیے شیڈ میں رکھنا یا بیمار ہونے پر دوائی دینا بھی آپ کو مشکل اور ناممکن لگتا ہے تو آپ کو میرا سلام ہے تو اللہ کا نام لیں اور شروع کریں ورنہ پاپا اس تو اگے تفر موت ہی ہے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بکریوں کے شیڈ کو ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے ایک سستہ اور میاری شیڈ بنایا جا سکتا ہے اپنا بہت خیال رکھیے گا شکریہ اللہ حافظ